افغانستان میں طالبان کے کنٹرول کے بعد سوشل میڈیا پر بھارت اور پاکستان کے جو کنزیومرز ہیں وہ اس بحث میں الجے ہوئے ہیں کہ کیا اب طالبان کا رخ کشمیر کی طرف ہوگا پاکستان کی طرف سے جو سوشل میڈیا کی کنزیومرز ہیں وہ اسی مسئلے پہ ایک طرح سے دھول بجا رہے ہیں کہ جی اب دیکھئے طالبان افغانستان میں آگئے اب یہ کشمیر کا رخ کریں گے حالانکہ طالبان کی طرف سے نہ کبھی کوئی ایسی بات کی گئی طالبان کی جو آج بھی پریس کانفرنس ہے اس میں بھی ان کا رویہ کوٹ ان کوٹ بہت متدل نظر آتا ہے وہ پوری دنیا کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں بلکہ پاکستان کے حوالے سے بہت ساری پالیسیوں کے تناظر میں ان کی طرف سے کرٹسزم بھی نظر آ رہا ہے پریس کانفرنس میں تو نہیں مگر ایدر اوڈر سے پاکستان کے طالبان کی حکومت کے ساتھ کمپلیکس رشتے ہوں گے بھارت کے ساتھ کیا رشتے ہوں گے اور مسئلہ کشمیر میں ان کا کیا عمل دخل ہوگا یہ ہیں آج کے موضوعات ترڈ اپینین میں جناب بریسٹر حمید بشانی صاحب کے ساتھ ویلکم بریسٹر بشانی صاحب بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں جی طالبان آئے چھا گئے اور وہ اس پہ بہت ساری بحیثیں بھی ہو رہی ہیں اس میں شاید ہم زیادہ نہیں ہل جائیں گے کیونکہ یہ تو مسئلہ آنے والے دنوں میں چلتا رہے گا لیکن بشانی صاحب جو سوشل میڈیا پہ بحیثیں چھڑ گئیں ایک دم سے خاص طور پاکستانی کنزیمرز کی کہ بھئی اب طالبان افغانستان میں چھا گئے اب ہم طالبان کی مدد سے کشمیری جہاد دوبارہ شروع کریں گے جبکہ میرا یہ خیال ہے کہ طالبان کا کوئی ایسا نکتہ نظر نہیں ہے نہ ہی وہ شاید ایسا چاہیں گے آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں آہ تھانکیو جناب طائر صاحب یہ دیکھیں یہ کافی مشکل سوال ہے بہت ہی کمپلکس قسم کی سیچویشن ہے اور یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ آگے جا کے کیا ریال شکل اختیار کرتے ہیں چونکہ اس وقت تک جہاں تک میری راہ ہے میں سمیتا ہوں کہ جس طرح لوگ سمی رہے ہیں کہ طالبان تھوڑے سے مادریٹ ہو گئے ہیں یا وہ کچھ بدل گئے ہیں یا ان کے اندر کچھ تھوڑی لچک آئی ہے تو اس جیز کو اگر ہم ماضی کے تجربات کی روشنی میں دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایسی بات پر یقین کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگنا چاہیے چونکہ ابھی سیچویشن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے ایک ٹرانزیشنل ہے تو اس میں وہ افغانستان کی جو پاور پالیٹکس میں اپنی جگہ بنانے کے لیے وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں جس طرح کی ڈیپلومیسی انہوں نے کی اس کی مسالیں ہماری سامنے ہیں کہ انہوں نے اماریکہ کو بھی یقین دلایا مقامی حکومت کو بھی یقین دلایا پاوستان کو بھی انڈیا کو بھی روس کو بھی یہ جناب چیزیں اس کے بالکل برقس ہوں گی لیکن جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے قابل سمیت پورے ملک کو ٹیک آور کر دیا بنیادی طور پہ ان کا جو ایک ہوتی ہے نا ایک تالبان طالبان کی ایک جو پرسنلیٹی ہے ناٹ از ای پرسن بلکہ از ای گروپ آف پیپل اس پرسنلیٹی کا ٹریٹ یہ ہے کہ ان پہ ڈیپنڈ نہیں کیا جا سکتا چونکہ ان کا جو ٹریک ریکڈ ہے وہ اس طرح کا ہے کہ آپ اس چیز پہ بلیو نہیں کر سکتے پہلے بھی جب وہ اقدار میں آئے تھے تو انہوں نے بہت سارے آنے سے پہلے اس طرح کے دعوے کیے تھے جو وہ اب بھی کر رہے ہیں لیکن اب بھی شروع کرنے سے پہلے ہی بہت سارے ایسے واقعات ہو رہے ہیں جیسے کہ انہوں نے کہا کہ عورتوں کے حوالے سے حقوق کے حوالے سے یا یومن رائٹس کے حوالے سے یا شہری آزادیوں کے حوالے سے ہم وہ کچھ نہیں کریں گے لیکن ابھی سے وہاں پہ کچھ ایسے واقعات شروع ہو گئے ہیں جن سے یہ لگتا ہے کہ یہ بات کوئی زیادہ جو ہے وہ درست نہیں ہے تو اس لیے یہ ڈیپنڈ کرتا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے طالبان کا اگر کوئی لنک بنتا ہے تو وہ بنے گا یا نہیں لیکن اس میں میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ پہلی دو چیزیں جس پہ میں بہری مچ کلیر ہوں ایک تو طالبان اپنے آپ کو فنڈامنٹلیزم سے ڈیورس نہیں کر سکتے جو اسلامی جو ہے ایکسٹریمیزم ہے یا جو اسلامیسٹ آئیڈیالوجی ہے اس سے وہ کسی صورت میں اپنے آپ کو وہ ڈیٹیچ نہیں کر سکتے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو وجود ہے جو ایگزیسٹنس ہے وہ جو ریزن دیعت جس کو فرنچ میں کہتے ہیں نا ریزن آف ڈیر ایگزیسٹنس وہ ہے اسلامیسٹ آئیڈیالوجیزم اور ایکسٹریمیزم اس کو اگر طالبان جو ہے وہ اپنی زندگی یا پریکٹسیز یا نظریات سے نکال دیتے ہیں تو پھر وہ ایزے طالبان ان کی ایگزیسٹنس جو ہے وہ رہتی نہیں پہلے ہی وہ بیس تیس گروپوں کا ایک مجموعہ ہے جو مشترکہ مفادات کی خاطر جو کہ پاور ٹیک آور اور مانی گریبنگ اور پاور گریبنگ کی وجہ سے اکٹھا ہوا ہے تو اگر وہ اس میں سے اس انصر کو نکال دیتے ہیں تو وہ بکھر کے تو ختم ہو جاتے ہیں ان کی کوئی ایکزیسٹنس نہیں رہتی اس لیے وہ اسلامی ایکسٹریمیزم سے اپنے آپ کو ڈیٹیج نہیں کریں گے اس میں اگر وہ انٹرنیشنل برادری کو یا پاکستان کو یا اماریکہ یا کسی بھی ملک کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں تو وہ ڈیفینٹلی جو ہے وہ ٹائم بائی کر رہے ہیں جیسے آپ ان کی پریس کانفرس سے دیکھیں مثلا ایک بات انہوں نے کی جی کہ عورتوں کو ہر طرح کی آزادی ہوگی لیکن اسلامی قلعہ کے مطابق اب یہ آپ اور ہم پورے طریقے سے جانتے ہیں کہ جب یہ لیکن لگ جائے تو اس کے بعد کانسی آزادی ہوگی اب ہم یہ نہیں کہتے کہ اسلامی قلعہ میں عورتوں کو بالکل ہی کوئی حقوق نہیں لیکن جس برانڈ آپ اسلام کی طالبان بات کرتے ہیں جو اسلامی ایکسٹریمزم کو وہ اسلام کہتے ہیں اس میں ڈیفینٹلی عورتوں کے کوئی حقوق نہیں ہیں خواہ وہ جو مرضی جتنے وعدے کر لیں وہ ڈیفینٹلی ان میں ان کو ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن کا درجہ دے کے میس ٹریٹ کیا جائے گا اس طرح انہوں نے کہا جیس کو فارن کنٹریز کے لیے اس کو استعمال نہیں کرنے دیا جائے گا یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ایک ایک کر کے دیکھیں تو ایف اور بارٹس جو ہے ان کی ہر چیز کے ساتھ ہے جو کہ ایک بہت ہی نازک موڑ پہ انہوں نے کی رات سوال کشمیر کا تو میں آپ کو بتاؤں اس وقت اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو بہت سارے گروہ ایسے ہیں جو طالبان کے ساتھ اپنی جو کنیکٹیویٹی ہے اور قریب ترین ریلیشنشپ جو ہے وہ کلیم کر رہے ہیں مثلا اس وقت تک آزار کشمیر سے کم از کم سات آٹھ نوجوان جو ہیں ان کا نام اور ان کی پکچرز اور ان کا جو ہے ریزیومیں اور بائیو ڈیٹا سامنے آ گیا ہے جو اس وقت افغانستان کے اندر طالبان کی صفوں میں موجود ہیں اور ان کے بارے میں جو ان کے اپنے رفقہ ہیں یا ریلیٹیوز ہیں یا جو لوگ ہیں ان کی رپورٹنگ ہے کہ وہ بہت پہلے سے جو ہے وہ طالبان کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور اسی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ اب جو ہے ہمارا روح کشمیر کی طرف ہوگا چونکہ آپ جب طالبان کے ساتھ اتنا کلوز ریلیشنشپ ہو تو اس میں وہ لوگ پھر ایک توقع رکھتے ہیں کہ یہ ہماری ہلپ کریں گے اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہوی ریسنٹلی آزاد کشمیر کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں ایک جو ریلیجس بنیادوں پہ ریلیجس کلیرک کو جو ہے وہ انسٹ کیا گیا سیڑ دی گئی اور اس کے بارے میں یہ رپورٹنگ آئی کہ وہ طالبان کے بہت قریب راہ ہے اور طالبان کے کسی رجیم میں بھی شامل راہ اور اس وقت کی نائنٹی سکس اور پہلے کی جو فائٹ ہے اس میں بھی شامل راہ وہ پورے سارے فیگر ڈیٹا لوگوں نے جو ہے انٹرنیٹ پہ شیئر کیا اب کسی نے بھی اس کی تردید یا تصدیق کرنے کی کوشش نہیں کی انکلوڈنگ وہ خود جو ممبر بن گیا یا گاومنٹ آف آزاد کشمیر یا جو اس کی اپوائنٹمنٹس کر رہے تھے تو یہ مسالیں میرا دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ٹوٹلی جو ہے خارجز امکان قرار نہیں دے سکتے چونکہ یہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کشمیر سے جا کے طالبان کے ساتھ لڑتے رہے اور جہاں تک طالبان کہا کہ کشمیر کے اندر لڑنے کا ہے تو یہ تو اوپن سیکرٹ ہے کہ جو فاران انٹروینشن کشمیر کے اندر ہوئی ہے اس میں نہ صرف طالبان کے حوالے سے بلکہ تاجک اور اوزبکستان اور اس جگہ کے کئی جگہوں سے جو اسلامی فنڈمنٹلیسٹ لوگ تھے وہ آتے رہے اور آکے لڑتے رہے اس کنیکشن میں اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم دوبارہ اس کو بال کریں گے لیکن دیفینیٹلی اس کا تعلق کس چیز سے اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ طالبان جو ہے وہ کس شکل میں ایک نئی شروعات کرتے ہیں افغانستان کے اندر اور دوسرا کیا وہ اپنے اس جو ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم افغانستان کو کسی اور کنٹری کے خلاف استعمال نہیں انہیں دیں گے اس پہ وہ انفیکٹ عمل کرتے ہیں یا انٹرنیشنل برادری اس پوزیشن میں ہے کہ ان کو عمل کرائے اور اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے باوجود میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس کے دیفینیٹ اثرات پڑتے ہیں کشمیر پہ اور آرڑی لوگ نے یہ ڈسکس کرنا شروع کر دیا ہے چونکہ لوگ اس کو ایکویٹ یعنی ایک طریقے سے کمپیئر کر کے دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں جی اگر جو ہے وہ افغانی سوویٹ یعنی کو نکال سکتے ہیں امریکہ کو نکال سکتے ہیں یہ اتنی بڑی جو ہے وہ اچیومنٹس ان کی ہیں تو ہم جو ہے وہ کیوں نہیں یہاں پہ جو ہے وہ انڈیا کے خلاف جو ہم لڑائی لڑ رہے ہیں اگر ہم اس کو سسٹین کریں تو کسی وقت ایسی آلت آلات بدل سکتے ہیں اور ایسی سیچویشن آ سکتی ہے جو ہمیں جس کا فائدہ ہو سکتا ہے اب یہ کیا اکاؤنٹس اپیل ہوئے اگر طالبان جو ہیں وہ کوئی اپنی سرزمین بھی استعمال نہیں انہیں دیتے وہ کسی طرح کی فیسیلیٹیٹ بھی نہیں کرتے کوئی اصلاح نہیں دیتے یا ٹریننگ نہیں دیتے کشمیری نوجوانوں کو اس پہ مکمل خاموشی اختیار کرتے ہیں لیکن طالبان کا خود افغانستان کے اندر جو ہے ٹیک آور کرنا اور وہاں پہ جو ٹیک آور انہیں کیا اس کو کنٹینیو رکھنا جو ہے وہ ایسے نوجوانوں کو اور اس طرح کے لوگوں کو جو اسلامست ہیں یا اسلامی فنڈامنٹلیزم پہ بلیو کرتے ہیں ان کو ایک بہت بڑی بوسٹ اور ان کو ایک طرح کی امید دیتا ہے جو جھوٹی ہو زکتی ہے لیکن دیفینیٹلی تاریخ میں آپ نے دیکھا ہوگا اور خوصن تاریخ اسلام میں کہ بہت ساری جھوٹی امیدوں پہ ہزاروں بلکہ لاکھوں نوجوان جو ہیں وہ قتل ہوئے ایسے گروہ بھی ہم نے دیکھے جنہوں نے تو جنت کے باقیدہ جو ہے وہ قائم کر لی تھی جالی جنت اور اس کے نام پہ ہزار لوگ مروا دیئے تھے تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ کوئی سینیٹی کا دور ہے تو اس میں طالبان کا وہ انفوینس نہیں ہوگا یہ دیفینیٹلی ہوگا اور اس سے نہ صرف کشمیر کے اندر علا خراب ہوں گے بلکہ پاکستان کے اندر اسلامی فنڈامنٹلیزم اور جو اسلامی ٹیررزم ہے اس طرح کی وارداتیں جو ہیں ان میں اضافہ ہوگا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حال یہ ہے کہ ان کو اسی مقام پہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ کانٹین کرنے کے راستے جو ہیں وہ ڈونڈنے چاہیے بجائے اس کے کہ ایک خوش امیدی آپ ان سے وابستہ کر لیں کہ نہیں جی یہ مادریٹ ہو گئے ہیں یا بدل گئے ہیں اور یہ کچھ نہیں کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مسٹیک ہوگی بشاہین صاحب آپ نے بہت ساری اہم باتیں کی پہلی بات یہ ہے کہ ان کو کانٹین کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ ظاہر انٹرنیشنل لیول پر ہی ہوں گی مگر ہم دیکھتے ہیں کہ چین میں بھی ان کو خاص طور پر بلایا جاتا ہے روس میں بھی ان کو بلایا جاتا ہے ایران میں بھی بلایا جاتا ہے اور امریکہ بھی دوہا میں ان کے ساتھ ہر روز بیٹھا ہوتا ہے تو یہی وہ سٹیک ہولڈر ہیں دنیا میں جو ان کو روک سکتے ہیں جب وہ ان کو اوپر اوپر سے مضمت کرتے رہتے ہیں مضمت بھی نہیں کرتے فرینکلی نہ روس کرتا ہے نہ چین کرتا ہے نہ ایران کرتا ہے امریکہ کی طرف سے بھی میں کہتا ہوں مضمت نہیں ہوتی وہ صرف یہ کہتے ہے کہ بھئی اب ہم وہاں سے نکل چکے ہیں ہم نے نہیں وہاں جانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان کو لیجٹی میسی تو مل گئی ان سے امیدیں رکھی جائیں یا نہ رکھی جائیں یہ الگ بات ہے آپ نے مسئلے کو جوڑا کشمیر کے ساتھ اب جہاں تک کشمیر کا معاملہ ہے کشمیر میں جو جہاد ہے وہ اس میں طالبان کے کچھ اناثر اگر آئے وہ تو بہت بعد میں آئے اور تھوڑا عرصہ رہے اس سے پہلے بھی وہ کشمیر کا جہاد ہوتا رہا اور اس کے بعد بھی ہو رہا اور محدود پر مانے پر آج بھی ہو رہا ہے چونکہ اس بات کا سارا دار و مدار تو بھارت کی سرکار پہ ہے کہ کس طرح وہ جمہو کشمیر میں جو باہر کی انسرجنسی اس کو روک سکیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیٹیبلی وہ کامیاب ہو رہے ہیں تو چلیے طالبان اپنی خو نہ بدلیں اپنی روش نہ بدلیں آہ وہ کوئی نہ کوئی سپورٹ کر دیں ان جہادیوں کو اس جہادی کاروبار میں تو بھارت آپ کو کتنا ڈیٹرمنٹ لگتا ہے آج کے دن اس ساری صورتحال کو کنٹرول کرنے میں نہیں وہ تو ڈیفینیٹلی بھارت کا جہاں تک طالبان کو الگ کر کے کشمیر کے حوالے سے ایک ان کا جو اس وقت رول ہے وہ تو سب کے سامنے ہے اس میں گزشتہ جو دو تین سالوں میں بہت زیادہ ڈراسٹک ایکشن وہاں ہوئے ہیں ملیٹنسی کو بھی بڑی آتک جو ہے وہ روک دیا گیا ہے بلکہ اس آتک سیچویشن ہو گئی ہے کہ اب خود ملیٹنس جو جن کی جو سپورٹرز تھے ان کے ان کے ان کے اندر تھے یا ملیٹنسی کو آخری سلوشن سمجھ رہے تھے وہ بھی اب اس بات پہ آ رہے ہیں کہ اگر کشمیر کے مسئلے کا کچھ سلوشن ہے تو وہ برحال جو ہے وہ ایک ڈیماکریٹک پروسس میں اور میوچل جو انڈرسٹینڈنگ اور نیگوسییشن میں ہی پاسیبل ہے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس کو آپ سمیل ہیں چونکہ جب صرف دس یا بیس آدمی ملیٹنسی کر رہے ہوں بے شاک ہیں لیکن ان کے ساتھ جو ہے وہ آزاروں کی یا سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہوں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہوں کہ یہ جی بالکل ٹھیک کام ہے چونکہ اس مسئلے کا کوئی حال نہیں ہے تو وہ پر ڈیفینیٹلی ایک سیچویشن ایسی ہوتی ہے جس میں ملیٹنسی کو تقویت ملتی ہے فیولپ ہوتی ہے لیکن جب یہ اس طرح کی سیچویشن آج آئے کہ جو لوگ ایک وقت میں ملیٹنسی کو ہی واحد آل سمیتے تھے وہ بھی آج اس بات پہ آگئے ہیں جو ملیٹنڈ آرگنیزیشن سیفنیس میں انوالو رہی ہیں اس کے آڑکور لیڈرز بھی اب اس بات پہ آگئے ہیں اور یہ میں سمیتا ہوں کہ یہ جو گزشتہ دو تین سالوں کی ڈیولپمنٹ ہوئی لوگوں نے ایک نیا تجربہ دیکھا ہے کہ سٹیٹ ورسز جو آم لوگوں کے ایک لڑائی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اور سٹیٹ ورسز جو آہ چاند ایڈوینچر رسٹ ہوتے ہیں اس لڑائی کا کیا نتیجہ ہوتا ہے اور اس طرح کی لڑائیوں کیسے لڑی اور جیتی جا سکتی ہیں وہ ایک سبق ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر طالبان جو ہیں وہ ایک سیکسیسول گورنمنٹ کے طور پہ افغانستان میں آگے جو کہ آگے ہیں لیکن انہوں نے کانٹینیو رکھ لیا اور اس میں اقتدار میں شراکتداری کا جو اصول ہے اس پہ انہوں نے عمل نہیں کیا یا جو مادے انہوں نے کیے یا جو ویسے انہوں نے وربل ہی وادے کیے ڈیفرنٹ پاورز کے ساتھ ان کو سامنے رکھے اگر وہ انکلوسیو ایک گورنمنٹ نہیں بناتے جس میں ایک بیلنس آئے تو اس کا بڑا نیگیٹیو اثر پڑے گا انڈیا پر بھی لیکن اس پورے خطے میں جو انسٹیبل ایٹی کا ایک ماحول بہرحال کریئٹ ہوگا چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں بھی جو دہشت گردی ہے اور انسٹیبل ایٹی ہے اس کو تقبیت ملے گی تو اس حساب سے یہ ایک امپارٹنٹ چیز ہے کہ اس کو اس طریقے سے دیکھا جائے یہ ایک ٹرننگ پائنٹ ہے انٹرنیشنل کمیونیٹی کے لیے کہ وہ اس طالبان کا جو خطرہ ہے میں اس کو خطرہ کہوں گا اس سے نمٹنے کے لیے وہ کسی نہ کسی طریقے پہ ایک ون پائنٹ ایجنڈے پہ کوئی انٹرنیشنل پیکٹ یا ریجنل پیکٹ یا اس طرح کسی چیز پہ راضی ہوں اس رہی میں سب کی میں سمیتا ہوں کہ فائدہ ہے اور انٹرسٹ ہے تاکہ اس میں طالبان کو پابند کیا جائے کہ وہ سوسائٹی کے سارے جو وہاں کے سٹیک اولڈرز ہیں ان کو شامل کر کے ایک بیلنس قسم کی حکومت جو ہے بنائے جس میں اس طرح کی کوئی شدت پسند اناثر جو ہیں وہ ٹاپ پہ نہ ہوں چونکہ اس کا فالوٹ جو ہے وہ دیفینٹلی آپ دیکھیں کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں آپ کسی کی سپورٹ ہی کریں کہیں دفعہ آپ کی محض ایک موجود کی جو ہے ایک خاص نظری ہے اور خاص خیال کے ساتھ جب موجود ہوتی ہے تو اس سے بہت سارے لوگوں کو بلا وجہ سپورٹ ملتی ہے کہ جی اگر ایسے یہ ہو سکتا ہے تو یہاں بھی ہمیں بھی کرنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو کشمیر کے اندر ہو یا پاکستان کے اندر ہو جو اسلامیسٹ فورسز ہیں یا اسلامیق حوالے سے سوچنے والے لوگ ہیں ان کو یہ ایک بہت بڑا بوسٹ ملا ہے ابھی اگر آپ دیکھیں منیٹر کر کے دیکھیں آپ اور ان کو مزید اس میں جو ہے وہ قوت ملے گی اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ضروری نہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس کو سسٹین کرے چونکہ گورنمنٹ آف پاکستان کا پرابلم اس وقت جو حکومت وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی اس پہ کوئی بالکل کلیئر نہیں ہے ان کا کنفیوزن جو ہے وہ عام آدمی کے کنفیوزن سے زیادہ بڑا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں عام آدمی کا کنفیوزن جو ہے اس کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ کیوں ہے لیکن جب حکمران طبقات یہ کہیں کہ جیسے آپ کے پرائم نیسٹر نے لفظ استعمال کیا کہ جی غلامی کی زنجیریں توڑ دی اب آپ اس لفظ کو ذرا غور سے دیکھیں کہ گزشتہ دس سال سے جو ان کی پالیٹکس ہے وہ کیا ہے گزشتہ دس سال سے انہوں نے کم کم دس بار امریکیوں کو یہ کہا ہے کہ آپ ابھی افغانستان سے نہ نکلیں اور اس نے آن ریکڈ یہ کہا ہے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اس طرح نہ نکلیں چونکہ آپ اس طرح نکلتے ہیں تو پھر اس سے یہ خرابی پیدا ہوگی وہ ہوگی اور ادھر سے وہ کہتے ہیں کہ وہ طالبان جو ہیں غلامی کی زنجیریں اب غلامی کی زنجیریں کون ٹوٹتے ہیں فریڈم فائٹر یا مجاید چلے کہلیں ان کی زبان میں یہی دو لوگ ہوتے ہیں تو اس سے صرف لیجٹی میسی کا مطلب نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ طالبان کو ایرو بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ امریکہ جیسی بہت بڑی سپر پاور کو شکست دے دی اب یہ مسئلہ بھی پاکستان کی گاورنمنٹ اس پہ کنفیجن کا شکار ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس پہ کلیرلی بات کریں کہ اس میں کیا ان کی پوزیشن ہے آدروائز ڈیفینیٹلی پاکستان کے اندر جو تحریکیں اس طرح کی ہیں یا جو اس طرح کا ایون ایک مائنڈ سیٹ ہے عام آدمی کا اس پہ بھی ایک نیگیٹیو اثر جو ہے وہ پڑھ رہا ہے بچانی صاحب آپ نے بتایا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے جو کہا کہ یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہوا ہے تاریخ کا کہ افغانوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دیں اور افغانوں سے مراد ان کی یہاں پر طالبان ہیں اس کے ساتھ سے پاکستان کے منسٹر فواد چودری نے بھی آج کہا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ افغانستان میں جس طرح معاملات چلے ہیں اس سے امن آئے گا یہ بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے ہے ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی مذہبی جماعتیں جو ہیں اور مذہبی سیاسی جماعتیں جو ہیں انہوں نے واضح طور پر حیر مقدم کیا اس کا اور اس میں حجمیت علماء اسلام بھی ہے اس میں تحریک لبیک بھی ہے اس میں جماعت اسلامی بھی ہے اور میرا نہیں خیال پاکستان کی کوئی بھی مذہبی سیاسی یا مذہبی جماعت طالبان کے آنے پر طالبان کو ویلکم نہیں کرے گی اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا مائنڈ سیٹ طالبان کی آئیڈیالوجی کی ہیلپ کے لیے ہے مجھے جمعہ کشمیر میں ایسی کوئی صورتحال ابھی تک نظر نہیں آئی جو میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ یا پرنٹ میڈیا پہ کہ وہاں پہ طالبان کے آنے کو ویلکم کرنے کی بات کی گئی ہو میں جو پاکستان کی طرف کا کشمیر ہے میں اس کو فالو نہیں کر سکا کچھ ہمیں بتائیے کہ وہاں سے کیا کوئی آپ کو خدشہ ہے راولہ کورڈ مذفرہ بات اور گرد و نوا کے علاقوں سے کہ وہاں پر کوئی ایسے ہلکیں ہیں جو طالبان کے آنے پر خوشیاں بنا رہے ہوں دیفنٹلی ایسے ہلکیں موجود ہیں جی جیسا کہ میں نے کہا کہ جو وہاں کی اسلامی فنڈامنٹلسٹ فورسز ہیں وہ تو اس پہ دیفنٹلی جیشن بنا رہے ہیں کوئی بھی ازاد کشمیر کی جو پولٹیکل پارٹی ہے وہ دیفنٹلی اس کا کوئی اس طرح کا بیان انہوں نے نہیں دیا نہ دے سکتے ہیں وہ ان آلات میں ابھی لیکن اس طرح کی جو پارٹیز ہیں یا پھر اس طرح کے جو انڈیویجولز ہیں جو ریلیجسلی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ افغانستان کے اندر جو کچھ چل رہا تھا طالبان کے حوالے سے یہ ایک مقدس جہاد تھا جس میں بلاخرہ انہوں نے فتح حاصل کر لی اب یہ جو مائنسیٹ ہے اس پہ جو بھی انڈیویجولز ہیں وہ بڑی تعداد میں سوشل میڈیا پہ یا پرائیویٹ گفتگو میں یا چھوٹے موٹے فنکشنز میں یا اپنی پرائیویٹ گیدرنگز میں اس بات کا ازار کر رہے ہیں لیکن جو باقی عام پبلک ہے اس کا ایسی بات نہیں ہے جیسے پاکستان میں ہے بالکل اسی طرح وہاں بھی کوئی جہاں کی دو تین بڑی جو پولٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اس طرح کا کوئی بیان دیا نہیں ہے لیکن ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اس خطے میں پاکستان ہو یا ازاد کشمیر ہو یہاں پہ جو طالبان آئیزیشن کا مائنڈ سیٹ ہے نا وہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے علاقہ بات ہے کہ اس کو اس طریقے سے ایکسپریس کا اپنے آپ کو کرنے کا ابھی تک موقع نہیں ملا جس طرح طالبان نے اپنے آپ کو ایکسپریس کیا وہ بیس کرتے تھے ایک ڈیفرنٹ سوسائٹی میں جہاں آپ کو ایزیلی ایسلا تک ایکسس ہے شلٹر کی جگہیں ہیں یہ ایک ڈیفرنٹ مول ہے تو اس میں اگر آپ کوئی چیز بلیو بھی کرتے ہیں تو آپ اس پہ ری ایکٹ کر سکتے ہیں اور بچ سکتے ہیں ظاہر ہے پاکستان ایک مناظم سٹیٹ ہے جس کے اندر اسکیورٹی فورسز کی موجود گی اور یہ ساری چیزیں ہیں تو یہاں پہ اب ایک دم تو کوئی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ موجود ہے یہ جن قفتوں کا آپ نے نام لیا جامعیت علماء اسلام ہے یا جماعت اسلامی ہے یا اس طرح کی جو قفتیں ہیں جنہوں نے اوپین لی ان کو مبارک بات دی ہے یہ پاکستان میں ایک بہت بڑی پولٹیکل ریلیجس پیس جو ہے اس کو اکپائی کرتے ہیں پاکستان کی پاور پالیٹکس کو انفلونس کرتے ہیں پاکستان کے مختلف جو پیکٹس آف پاورز ہیں پاورز کے پیکٹس ہیں ان کے اندر جو ہے ان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں بھی سیچویشن جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بدل سکتی ہے اب یہ اس کو آپ اس طرح بھی دیکھیں نا کہ افغانستان میں طالبان کی کوئی اکثریت تو نہیں ہے نا اگر آپ پرسنٹیج میں جائیں یا ان کو کسی ڈیمارکریٹک ٹرائل میں لے کے جائیں تو ممکن ہے افغانستان کے ٹین پرسن یا فیفٹین پرسن لوگ بھی ان کے ساتھ نہ ہوں لیکن جو سیچویشن انہوں نے کریئٹ کر دی اس میں جنرل پاپولیشن کو انہوں نے یرگمال بنا دیا اب وہ ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اس طرح بی ایف کریں کہ وہ ان کے ساتھ ہیں تو اگر اس طرح کی کوئی سیچویشن پاکستان میں بھی پیدا ہو جاتی ہے تو میں سمیتا ہوں کہ سٹیٹ اس کو کنٹرول نہیں کر سکے گی اس میں بہت سارے جو ہے وہ ایشیوز ہیں آپ وہاں دیکھیں طالبان پہ یہ بیلیو کرنا کہ نہیں جی وہ بی کریں گے انہوں نے آرہی وہاں کی دو بڑی جیلوں کے دروازے کھول دیئے ہیں وہاں سے خطرناک ترین قیدی جو ہیں وہ انہوں نے چھوڑ دیئے اس میں وہ قیدی بھی شامل ہیں جو پاکستان میں ٹیررزم میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اب اس کو مطلوب تھے خطرناک قسم کے پولٹیکلی جو موٹیویٹی ریلیجیسلی جو ہے وہ تھے تو وہ لوگ جو ہیں یہ اب یہ بہت بڑا کنیکشن ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان اور یہ بھی ایک وہی بڑی سے بڑی کڑی تھی جس کو اب امریکی بھی کہتے ہیں کہ ہمارے فیلیر کی وجہ یہی بنی ہے اب جو امریکی دانشویر ہیں وہ کہتے ہیں جی اگر ہم آپ کو دیس ریزنز دیں وائی وہی فیلڈین افغانستان تو اس میں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے ٹیرر اسٹوں اور اسلام اسٹوں کے درمیان جو آنا جانا ایک دوسرے کو فیسلیٹیٹ کرنا شلٹر مائیہ کرنا اسلام مائیہ کرنا ٹریننگ دینا یہ چیزیں بھی ایک فیکٹر تھا جو پانچ شے بڑے بڑے فیکٹرز ہیں ان میں سے ایک اور وہ فیکٹر اگر اس طرح پلے کر سکتا ہے اگنسٹ امریکن پریزنز جو ہے افغانستان کے اندر تو وہی فیکٹر دوسرے طریقے سے بھی جو ہے وہ پلے کر سکتا ہے خود پاکستان کے اندر جانل ڈی سٹیبلائزیشن کا ایک پراسس جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے خوصصاً ایک ایک ایسے وجہ سے کہ آپ یہ دیکھیں یہ طالبان پاکستان کے اندر جو نیشنلسٹ فورسز ہیں جو پختون بیلٹ میں یا بلوچستان میں ان کے دیفینٹلی یہ خلاف جائیں گے چونکہ ان کے اپنے لوگ جو نظریاتی طور پہ ان کے قریب ہیں ان کے درمیان ایک بہرحال ایک تیسل اور ایک کانفلکٹی سیچویشن ہے یہ ساری چیزیں سامنے رکھے تو پاکستان میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑے ایک چیلنج کا سامنا ہے پاکستان کو اور اگر پاکستان کی حکومت جو ہے وہ انٹرنیشنل کیمیونیٹی کے ساتھ کو اپریٹ نہیں کرتی ریجنل فورسز کے ساتھ کو اپریٹ نہیں کرتی اور سولو فلائٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے جیسا کہ وہ اس وقت کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ایک خوفناک قسم کی سیچویشن جو ہے وہ وہاں پہ انفولڈ ہو رہی ہے اور اس پہ کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا آپ نے بشانی صاحب پاکستان کے بارے میں کنسن کا اظہار کیا کہ پاکستان کی جو ایلیٹ ہے یعنی جو اشرافیہ ہے مینز اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے طور پر بہت ہی جداغانہ ڈیسیزن کر رہے ہیں کچھ سالوں سے اور اپنے آپ کے ایلینیٹ کر رہے ہیں اس تناظر میں طالبان کو وہ کیسے دنیا کے ساتھ جوڑیں گے یہ ایک الگ سوال ہے لیکن میں اس بات کی طرف بھی آنا چاہتا ہوں کہ طالبان کو جہاں پر پاکستان کی سوسائیٹی کی ریلیجیس فورسز نے اپریشیٹ کیا ویلکم کیا اس کے ساتھ مجھے روشن خیالی مظفرباد راولہ کوٹ اس سارے علاقے میں نظر آتی ہے جہاں پر طالبان کے حق میں کوئی آواز نہیں اٹھ رہی چونکہ وہ خود سفرر ہیں اس طرح کی حرکتوں سے جمعہ کشمیر سے بھی نہیں آواز آ رہی تو کیا آپ کو یہ خوشائند ایک میسج ملتا ہے کہ جہاں پاکستان میں طالبان کو ویلکم کیا جا رہا ہے وہاں کشمیر کے دونوں طراف میں کوئی ان کو ویلکم کرنے کی بڑی آواز نہیں ہے نہیں دیفنیٹلی یہ تو ایک خوشائند میسج ہے جی بلکہ بہت ہی اوصلہ افضا قسم کی بات ہے کشمیر کے لوگوں نے بہت بڑے تلخ تجربے کے بعد بہت سارے لیسن جو ہیں وہ ڈرا کیے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ طالبان کی آمد جو ہے وہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے اس سے پہلے بھی جو نائنٹی سکس میں جو طالبان کی حکومت تھی ظاہر ہے بہت سارے لوگوں نے اس کو ویڈنس کیا ہے لوگوں کو فیسٹ انڈ ایکسپیرینس ہوا ہے اور وہ یہ بات جانتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ ہماری سوسائیٹی کو باربیرک سوسائیٹی تو ہے نہیں نا کہ وہاں پہ لوگوں کے ہاتھ کاٹنے اور کوڑے مارنے اور فانسی چڑھانے اور قتل کرنے اور لاشیں کسی اٹھنے کے عمل کو کوئی اپریشییٹ کرے دیفینیٹلی وہ ایک سٹیبل قسم کی ویل اسٹیبلش سوسائیٹی ہے جس کے اندر یومن سیویلائزیشن اور جو جدید جو بے آف لیبنگ ہے اور جو جدید طرز فکر ہے اس کو لوگ سمجھتے ہیں اور اس پہ عمل پیرا ہے یہ بات نہیں ہے لیکن یہ جب دیکھیں اس طرح کی فورسز کو آپ انلیش کرتے ہیں تو وہ ایک سنو بالنگ کا ایفیکٹ جو ہے کریئٹ کرتے ہیں جس طرح کے افغانستان میں ہوا ہے افغانستان ایٹسل کوئی اسی طرح کی ہمیشہ سے سوسائیٹی نہیں تھی دیفینیٹلی اس کے اندر بھی جیسے ہم آج آزاد کشمیر میں بات کر رہے ہیں کہ وہاں اس طرح کی سین وائسز ہیں کہ وہ اس طرح کی چیزوں کی مخالفت کر سکتی ہیں ایسے افغانستان میں بھی تھا لیکن آج آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کیا عشر ہو گیا ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو بعض اوقات حکومتوں کے جو غلط ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ پورے خطے کی سیچوئیشن جو ہے اس کو بہت منفی طریقے سے ایفیکٹ کرتے ہیں اور یہی سیچوئیشن افغانستان کے اندر ہوگی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان کی رولنگ الیٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ افغانستان کے اندر سے باقی جو ریجنل یا انٹرنیشنل فورسز ہیں ان کے انفلونس کو نیوٹرلائز کر کے تو خود ایکیلے جو ہے وہ افغانستان کو کنٹرول کر لیں گے اور اس کی جو سٹیٹیجک ڈیفت کا جو کانسپٹ ہے اس کو مزید آگے لے کے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی غلطی ہوگی جس کی وجہ سے چونکہ پھر ان کی اپیزمنٹ کی ان کو ضرورت پڑے گی اور اپیزمنٹ کے لیے پھر ان کے یہ ان کو دینا پڑے گا سپیس کے ٹھیک ہے جی آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو کون سی بڑی بات ہے اسلام تو بڑا مقدس چیز ہے آپ عورتوں کو اگر شریعت کے مطابق چلانا چاہتے ہیں تو بالکل چلاتے رہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر ان کو اپیزمنٹ کی پالیسی میں جیسے کہ پہلے تھا کہ طالبان نے نائنٹی سکس میں جب ٹیک آور کر کے جو اقدامات کیے تھے پاکستان کی حکومت کی طرف سے یا کسی بھی رولنگ کلاس کی کسی فیض کی طرف سے ان کو کنڈیم نہیں کیا گیا تو یہی سیچویشن دوبارہ کریٹ ہوگی تو پھر اس کے ایفیکٹ جو ہیں وہ پاکستان پر بھی اور ازاز کشمیر پر بھی پڑ سکتے ہیں آخر میں بشانی صاحب جیسا کہ ہم نے بات کی کے شروع میں کہا کہ طالبان ایک ڈیفرنٹ میک اپ کے ساتھ بظاہر آئے ہیں اور آپ کا یہی آرگومنٹ ہے کہ جو ہسٹری ہمیں بتاتی ہے اس کے مطابق ہم بیلیو نہیں کر سکتے جب تک کچھ آنے والے مہینوں سالوں میں پتا نہ چلے کہ وہ واقعی ڈیفرنٹ بہیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے بات کو میں نے شروع میں جوڑا تھا کشمیر کے ساتھ چونکہ یہ ایک بہت بڑا سوشل میڈیا پہ ڈیبیٹ پاکستان اور بھارت کے کنجیومرز میں چل رہا ہے آخر میں سارے ہی صورتحال کو اگر آپ انیلائز کرنا چاہیں سم اپ کرنا چاہیں تو کیسے کرنا چاہیں گے دیکھیں جی اس کا تو ایک چیز میں کہنا بہت ضروری سمجھتا ہوں is nothing personal لیکن میں جو اس کو بہت ہی ایک معروضی طریقے سے جو objectively دیکھتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ طالبان جو ہیں وہ دوخہ دے رہے ہیں international community کو یہ کہہ کے کہ ہم اپنے ماضی کی نسبت ایک مختلف شکل میں سامنے آ رہے ہیں اور یا ہم افغانستان کے اندر انسانی حقوق یا civil liberties یا عورتوں بچوں اور تعلیم اور اس طرح کے معاملات میں جو ہے وہ نسبتا ایک نیا رویہ اختیار کریں گے جو کہ بالکل درست نہیں ہے ایس انہوں نے اپنی گریفت مضبوط کر لی اور طاقت کے سارے جو سرچشمیں وہ ان کے ہاتھ میں آگے تو اس کے بعد وہ definitely وہی کام کریں گے جو انہوں نے 96 میں کیا تھا اور وہ وہاں پہ اسی طرح جو civil society ہے جو عام عوام ہیں ان پہ اسی طرح کا assault کریں گے دوبارہ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ افغانستان سے فوجیں نکالنا بہت اچھی بات ہے لیکن افغانستان سے totally جو ہے وہ disengage ہونا اور totally divorce ہونا کہ ہمارا اب اس سے کوئی تعلق نہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی غلطی اور بہت بڑی negligence ہوگی on the count of humanity چونکہ میرے نزدیک افغانستان میں یہ جو شکست ہوئی ہے یہ امریکیوں یا نیٹو کو نہیں ہوئی ہے یہ شکست پوری humanity کو ہوئی ہے چونکہ مطالبات جو ہیں وہ humanity سے جڑے تھے کہ آپ یہاں پہ democracy social justice اور human rights کو respect کریں اور ایک ایسا system قائم کریں جس میں عوام جو ہے وہ شامل ہوں اس میں یہ کوئی کسی ایک ملک کا یا کسی ایک طاقت کا agenda نہیں بلکہ ایک universally acceptable norms ہیں جو ہم سب جو ہے وہ follow کرتے ہیں لیکن ان کو طالبان نے جو ہے وہ بالکل اس طریقے سے جو ہے disregard کر کے تو جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ قبضہ کر لیا اب اس کو یہ سامینا کہ نہیں آئندہ یہ جو ہے جو کچھ کریں گے وہ ہماری مرضی کے مطابق کریں گے تو اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کے لیے کوئی ایک باقاعدہ coalition یا کوئی international community مشترکہ طور پہ جو ہے اس پہ کوئی decision نہیں کرتی میں سمیتا ہوں کہ یہ بات جو ہے بڑی important ہے یاد رکھنے کی بہت شکریہ بشانی صاحب views آج ہم نے بشانی صاحب کے ساتھ طالبان کا جو بڑھتا ہوا قبضہ ہے افہانستان پر اس حوالے سے بات چیت کی خاص طور پر جوڑ کر کشمیر کے انگل کے ساتھ پشانی صاحب نے بہت اہم باتیں کی میں آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا اور ہمارے بہت سارے ٹیک ٹی وی کے شوز میں کہا جا رہا ہے دنیا کا اور میڈیا میں بھی کہا جا رہا ہے کہ طالبان کی جو اس وقت کی جیت ہے اس بار کی جو جیت ہے اس میں وہاں کی نامنہاد جو دوسری فورسز تھی ان کی جو نکامی ہے ان کی جو کرپشن ہے ان کا اپنے عوام کے لیے کچھ نہ کرنا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے آنے والے دنوں میں ہمارے ٹیک ٹی وی پر اس طرح کے بلا تکلف تیزیت تھرڈ اپینین کی صورت میں ہوتے رہیں گے آج کا تھرڈ اپینین بریسٹر حمید بشانی صاحب کا خصوصی شو میرے مارڈریشن کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کیجئے اور اسی چینل پر ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کیجئے اور آپ ہمیں دنیا میں کہیں رہتے ہوں پیٹریون کے راہیں کریڈٹ کارٹ کے راہیں پی پال کے راہیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں ایک بار پھر آپ سب کا ہمارا شو دیکھنے کا شکریہ